بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ماہی ویچی رازی میں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اوپر بات کریں گے سپیشلی احساس پروگرام کے حوالے سے کہ احساس پروگرام کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ کا کیا کنیکشن ہے اور احساس پروگرام کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اب تک کتنی کرپشن کی انکشافات سامنے آ چکی ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ غریبوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کی متاثرہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور سپیشلی ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے اس مشکل حالات کے اندر کرونا مطلب دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کی ہے حکومت پاکستان نے اور ساتھ ہم پروگرام کے اندر اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ بائی پاس سوات یعنی جو انڈسٹریل ایریا ہے جو فوڈ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ روزانہ کے بنیاد پر کتنا سیل ہوتا تھا اور اب تک کتنی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور بائی پاس کی اب تک کیا سیچویشن ہے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کرونا وائرس سے متاثر مطالق بھی بات کریں گے ہم ذکر کریں گے کرونا وائرس سے متاثر کی کتنی لوگ متاثر ہو چکے ہیں اب تک ہمارے پاس کتنی نئی کیسی سامنے آئے ہیں اور اب تک کتنی لوگ سے اتیاب ہو چکے ہیں تو ہم پروگرام میں اس کے اندر بھی بات کریں گے جی ہم بات کر رہے تھے کہ احساس پروگرام سے مطالق ہم بات کر رہے کہ احساس پروگرام کا کیا کنیکشن ہے ہمارے پاس یہ خبر سامنی آ رہی ہے کہ احساس پروگرام یعنی بینظیر انکم سپورٹ کا جتنا بھی فنڈ ہے جتنا بھی اس کا بجٹ ہے وہی دیا جا رہا ہے احساس پروگرام کے نام کی اوپر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار مہینوں کا جو ستیکل ہو گئے جو بینظیر انکم سپورٹ کے پیسی جن کو نہیں ملیتے ان کو پیسی دی جا رہے ہیں لیکن احساس پروگرام کے نام پر یہ بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے احساس پروگرام کے اندر کی کچھ ریٹیلرز جو ہے کچھ لوگ ہیں وہ چالیس سے پچاس پچاس سے ساٹھ روپے فی بندے سے لیتے ہیں اور ان کو بارہ آزار روپے واپس مطلب بارہ آزار روپے ان کو دی جاتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں گے اور کہ مطلب ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے کتنا مشکل ہے غریب عوام کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے کہ اگر ایک بندے سے چالیس سے پچاس یا ساٹھ روپے لی جائے ایک ایک بندے سے تو لاکوں کا کرپشن بھی سامنے آ سکتا ہے اس کے اندر فیوچر میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے احساس پروگرام کے اندر اور دوسری سائٹ پہ ہم ذکر کریں گے پروگرام کے اندر کے بائی پاس یعنی سواد ایک فوڈ انڈیسٹریل ایریا ہے وہاں پہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ تک سال جو روزانہ کے بنیاد پر سیل ہوتا تھا اب تک وہ رک چکا ہے جتنے بھی لوگ ہوترز میں جتنے بھی ریسٹورنز والے ہیں جتنے بھی مالک ہیں جتنے بھی مالکان ہیں جتنے بھی مزدورکار ہیں جتنے چوکدار لوگ ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ خدا کیلئے اس لاکڈاؤن کو ہٹا دیا جائے کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو چکا ہے ان کے پاس پیسے تک تقریباً نہیں ہے اور وزیرالہ محمود خان نے بھی جس طرح کہا تھا کہ سوات کیلئے سپیشلی انہوں نے وقف کیا تھا 2020 ائر کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ائر کے اندر یعنی 2020 کے اندر ہم سپیشلی فوکس کریں گے سوات کے سوات کے اوپر تو جی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ بائی پاس میں تو یہی ہے کہ بائی پاس میں کیا ہو رہا ہے آپ ہماری ویجولز بھی ہمارے سکرین پر آپ ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائی پاس کس طرح سنسان پڑا ہوا ہے اور ہمیں پروگرام میں جائن کریں گے وقار احمد سواتی ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سیچویشن ہے جی وقار احمد سواتی ہمیں بتائیے گا کہ مالکان کا کیا کہنا ہے اب تک کیا سیچویشن ہے بائی پاس کے اندر لوگوں کا کیا کہنا ہے کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا سیچویشن ہے بائی پاس کے ہمیں اہگاہ کیجئے گا جی شیراز حسین میں اس وقت موجود ہو سوات کے علاقے بائی پاس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے تھے خاص کر ویکنڈ پہ لیکن آج کرونا وائرس کے بعد یہاں پر بلکل مکمل خاموشی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتنز بلکل خاموش ہے خاموشی ہے بلکل میں اگر بتاتا چلو تو یہاں پر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تقریباً یہاں پر درجنوں ہوتلز ہیں اور اس میں جو لاکو روپے کے جو سیل تھے وہ ڈیلی بنیادوں پر ہوتے تھے اس کے وجہ سے کرونا وائرس کے وجہ سے یہاں پر ہوتلز بھی بن ہو چکے ہیں ہوتلز کے وجہ سے یہاں پر سینگڑوں کی تعداد میں جو غریب مزدور تھے یہاں پر ڈیلی ویجز پر کام کر رہے تو وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں تقریباً سینگڑوں کی تعداد میں یہاں پر جو ڈیلی ویجز ہر ہو وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں ان کو بہت سخت مشکلات کا سامنا ہے جی ناظرین آپ نوکار احمد سواتی کے باتیں بھی سنیں ان کا کیا کہنا تھا آپ کے سامنے آپ ہماری ویجولز ویڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بائی پاس کے آپ کیا سیچوئیشن ہے اور حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جی ہم آگے بڑھتے پروگرام میں آگے بات کریں گے کرونا وائرس سے مطالب کے اب تک ہمارے پاس نئی مشتبہ کیسی سولہ تک پہنچ چکے ہیں جو سولہ تک آ چکے ہیں نئی مشتبہ کیسی اور چار لوگ سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اکیس تک ہمارے پاس نیگٹیب کیسی سامنے آ چکے ہیں اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب تک چار لوگ سے اتیاب ہو چکے ہیں آج کی دن میں بھی دو لوگ سے اتیاب ہو چکے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہماری لئے اور ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ کے سامنے جھکیں گے ان سے دعا کریں گے کہ اس وعبا کو ہمارے سے ہٹا دیا جائے اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر پروگرام ماہی وچی رازی تو آج بھی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی جگہ زیادتی ہو رہی ہو کوئی چاہے بیروکریٹس کر رہا ہو چاہے سیاستدان کر رہا ہو آپ ہمارا وٹس اپ نمبر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں شارٹ ویڈیو بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں اپنا وائس نوٹ اردو میں نوٹ کر کے ہمیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ پروگرام ماہی وچی رازی ہمیشہ مظلوم اور غریب کے آواز بنے گا اور ہم آپ کے آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے آخر میں میں بات کروں گا کہ جتنا بھی کرپشن ہو رہا ہے جتنے ریٹیلرز کرپشن کر رہے ہیں احساس پروگرام کے اندر آپ ان کی پکچرز بنا سکتے ہیں ان کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ہمیں ویڈس اپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں قوم کے سامنے بہت جلد بھی نکاب کریں گے انشاءاللہ اور کل تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نے کھبان